جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لے کے آہوں ایم بلوک میں ایک کنال کا گھر جو کہ الڈی ایونیو سیٹی میں ہے اس کا جو ہے گھر کا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا بیسمنٹ بھی بنی ہوئی ہے اور دس بیڈروم کا یہ ٹوٹل گھر ہے بہت ہی شاندار گھر ہے میں گھر کو پورا آپ کو وزٹ کر رہا ہوں کو اے ٹو زی تو میرے دوستوں سے رکویسٹ ہے کہ جو ہے نا اس چینل میرے کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو یہ دس بیڈروم کا گھر ہے اس کو میں لازمی آپ کو جو ہے نا ٹوٹل اے ٹو زی وزٹ کروں گا اس کو لازمی ویڈیو دیکھیں اور میری ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ دوست جو ہے وہ رابطہ کیا کریں تو اس کے میں روڈ کی بات کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ذرا ٹوٹلی کارپیٹڈ روڈ ہے اور یہ مین کے بلکل قریب ہے وہ سامنے آپ کو مین نظر آ رہی ہوگی اور اس سائٹ پہ اگر لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ روڈ ہے ٹوٹلی کارپیٹڈ روڈ ہے تو ٹائم کو ضائع کرتے بغیر ہم گھر کے جو ہے اندر داخل ہوتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہے وہ گراج کے اندر انہوں نے ماربل لگایا ہے بڑا خوبصورت جو ہے وہ ماربل ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ دو سے تین گاڑیاں جو ہیں وہ ایزیلی کھڑی کی جا سکتی ہیں یہ دیکھیں ذرا بڑا جو ہے وہ خوبصورت اور انٹیریئر کا گھر بنایا ہوئے بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ہے کیمرے بھی ساتھ لگے میں گھر کے اندر اور یہ دیکھیں ذرا یہ گراج ہے گراج کے اوپر جو ہے وہ سیلنگ دیکھیں بڑی خوبصورت جو ہے وہ سیلنگ ہے وائٹ اور گری کے ساتھ بڑا اچھا کمبینیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا اور اس سیٹ پہ جو ہے وہ چھوٹا سا لون بنایا ہوئے یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ اپنی بائک وغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں تو گارڈن چھوٹا بنایا ہوئے یہاں پہ آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں سے جو ہے فرسٹ فلور کی انٹریس ہے اور اس سیٹ پہ جو ہے وہ ایک نش بنائی ہوئی ہے گری کلر کا جو ہے وہ روک وال کیا ہوئے بڑا خوبصورت اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ماربل لگایا ہوئے پانچ فوٹ کی گلی چھوڑی ہوئی ہے زبردست قسم کی یہ جو ہے سیڈیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ جو ہے فرسٹ فلور پہ جایا جا سکتے ہیں یہاں سے بڑا خوبصورت جو ہے وہ ماربل لگا ہوئے یہاں پہ اور اس سیٹ پہ اگر دیکھتے ہیں تو گریل دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری خوبصورت سٹیل کلر کی ساتھ جو ہے یہ کمبینیشن بڑا اچھا وود ورک کا بنایا ہوئے تو یہاں سے جو ہے وہ فرسٹ فلور کی انٹریس گرانڈ فلور کی انٹریس ہے اور اس سیٹ پہ جو ہے یہ ڈرائنگ روم کی انٹریس ہے مین انٹریس یہ ہی ہے تو اس گھر کے اندر جو ہے وہ بیسمنٹ بھی ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بیسمنٹ بھی کروانگو اس کے بعد فرسٹ فلور پہ آئیں گے پھر سیکنڈ اور پھر تلو پہ جلیں گے ٹوٹل دس بیڈروم کا گھر ہے یہاں پہ دیکھیں زرہ گریل کلر کا جو ہے وہ ٹائلز ماربل کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ ٹائلز ہیں یہاں پہ دیکھیں زرہ اور اس سیٹ پہ دیکھیں زرہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ یہاں پہ لائٹ اور یہاں سے بھی جو ہے وہ بیسمنٹ کا رستہ ہے اور اس سیٹ پہ بھی بیسمنٹ کا رستہ ہے اور یہ دور ہے اس کو لیدہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں زرہ ہم جو ہے نیچے جا رہے ہیں بیسمنٹ کے اندر یہ یہاں پہ جو ہے وہ گریل کلر کا ماربل لگاوا ہے بڑا زبردست قسم کا ماربل بڑا زبردست انٹیریئر اور اس سیٹ پہ دیکھیں ہم بیسمنٹ کے اندر آ چکے ہوئے ہیں یہاں پہ ماربل ہے اور اس کے اندر یہ واشوم ہے پولڈروں WCS کے اندر یہاں پہ ساتھ ساتھ فوٹ کی انہوں نے ٹائلز لگائی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک میرر ہے اور اس کے پاس یہاں پہ ہوئے ایک بیسن ہے یہاں پہ دیکھیں بڑا زبردست قسم کی ٹائلز کا ڈیزائن یہ سامنے ٹی وی لاؤں جاتا ڈرائنگ روم آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں سنا یہاں پہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے اندر ماربل لگا ہوئے ہیں بڑا زبردست قسم کا پوٹی سینہ ماربل شائنی ماربل دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو ہے وہ وڈوورک کیا گیا ہے بڑا زبردست قسم کا وڈوورک اور اوپر سلنگ کا ڈیزائن دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری خوبصورت سلنگ ہے فین مگرہ جو ہے وہ آرڈی انسٹالڈ ہیں پورے گھر میں لائٹس مگرہ بھی انسٹالڈ ہیں وہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے وڈوورک بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بڑی جو ہے وہ خوبصورت کے ساتھ جو ہے وہ وڈوورک کیا گیا یہاں پہ اس سائٹ پہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے دیکھیں نیچے بھی بڑا جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ کام کیا گیا یہاں پہ دیکھیں یہ درائنگ روم ہے یہاں سے جو ہے انہوں نے پارٹیشن کی ہے لائدہ بھی کر سکتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ سلنگ دیکھیں ٹی وی لاؤنج کے انتر رو فلائٹس کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ سلنگ ہے یہاں پہ یہ ٹی وی لاؤنج ہے یہ سلنگ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنا اچھا جو ہے وہ ڈیزائن ہے یہاں پہ جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج یہ میں ٹی وی لاؤنج کے انتر پھیڑ رہا ہوں یہ پورا حال نمہ جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج بنایا ہوئے نیچے جو ہے یہ دو بیڈروم میں اور یہ ساتھ جو ہے یہ کچن ہے کچن میں پہلے ویزر پر آتا ہوں وائٹ اور بلیک کلر کا جو ہے وہ کچن ہے یہ دیکھیں بڑا زبردست قصم پر خوبصورتی کچن بنائے گیا یہاں پہ وائٹ اور بلیک کلر کا کمبینیشن ہے یہ سامنے چھول ہے اور اوپر فین سلنگ کا ڈیزائن دیکھیں روو فلائٹس کے ساتھ بڑا زبردست جو ہے وہ سلنگ کا ڈیزائن ہے یہاں پہ دیکھیں سپیس کی بات کرتے ہیں تو سپیس اس کے اندر کافی ہے یہاں پہ دیکھیں بڑی زبردست قصم کی جو ہے وہ سپیس ہے نیچے اگر دیکھیں تو نیچے جو ہے یہ گری کلر کی ماربل کی ٹائل لگائی ہے اس سیٹ پہ دیکھیں اور یہ چھولا دیکھیں الیکٹرک چھولا اور ساتھ یہ نیچے دیکھیں نیچے سپیس بھی کافی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے سنک ہے بڑا زبردست قصم کی خوبصورتی ساتھ ہے وہ ٹوٹلی گھر بنائے گیا ماشاءاللہ زبردست ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل تین بیڈروم ہے نیچے میں نے پہلے دو بولا تھا لیکن تین ہے سوری معذرت اس کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک فرسٹ بیڈروم ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اوپر جو ہے یہ کبرز کبرز میں ایک ہی دفعہ آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں بائی سے ہی وزٹ کرواؤں گا کیونکہ سیم ہی ڈیزائن ہے پورے گھر کے اندر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سپیس ہے کافی یہاں پہ آپ اپنی چیزیں گھر ہنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سپیس ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ سیلنگ دیکھیں سیلنگ کا ڈیزائن ماشاءاللہ بڑا خوبصور جو ہے وہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے فین بھی یہاں پہ جو نیک قسم کا لگایا ہوئے دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واشوں میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل ہی گھر بنیا گیا ہے شاور بڑا اوپر جو ہے وہ سیلنگ دیکھیں روپ فلائٹس کے ساتھ یہ سامنے جو ہے وہ دو بیڈروم ہے ٹوٹل تین بیڈروم نیشے ہیں تو میں آپ کو فرسٹ بیڈروم جو ہے وہ وزیٹو آ جکا ہوں یہ سیکنڈ بیڈروم ہے یہاں پہ بھی ماربل ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ دیکھیں ذرا کبر دوسری طرح کیا جیسے میں دکھا جکا ہوں اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ روپ فلائٹس کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واشوں میں یہاں پہ کموڑ ہے کموڑ ہے اس کے اندر اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائلز کا دیزائن دیکھیں بڑا اچھی قسم کے ٹائلز لٹائی گئی ہیں یہاں پہ شاور دیکھیں وینٹی کا دیزائن دیکھیں بڑا زبردرس یہاں پہ جو ہے وہ میررر اس کے پرائس بھی جو ہے وہ بعد میں بتا دی جائے گی یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے بعد یہ ساتھ جو ہے یہ ایک بیڈروم ہے یہاں پہ بھی ماربل لگا ہوئے اور اس سائٹ پہ جو ہے یہ کبٹس ہیں اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ دیکھیں سیلنگ کا ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے ہر جو روم میں ہے وہ سیلنگ یونیک قسم کی بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش روم ہے یہ سٹور ہے واش روم نہیں ہے اس کے در یہ دیکھیں یہ یہ آپ اس کو دیکھیں سٹور ہے یہ یہاں پہ سپی جو گیا تھوکت ہوتی آئی ہوئی ہے جی یہ میں آگیا ہوں گراؤنڈ فلور پہ گراؤنڈ فلور میں آپ وزڈ کرواتا ہوں یہ سامنے جو ہے یہ ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ ڈرائنگ روم دیکھیں بڑا ماسٹر ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ وینڈو ہے واغ گرہ کے لئے اور اوپر جو ہے وہ بلو کلر کی اور یارکولر کی جو ہے وہ سیلنگ دیکھیں بڑی زبردست جو ہے وہ سیلنگ ہے اور اس سیٹ پہ جو ہے یہ تین نشیز بنائی ہیں ماسٹر جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے بہت بڑا ڈرائنگ روم ہے یہ پورا حال نمہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ہے اس کے اندر وود ورک کیا گیا ہے بڑا خوبصور ہے وود ورک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ باشنوں ہے ویسی ہے سوری کموڈ ہے اور ساتھ بیسن ہے دیزائن دیکھیں شابر ہے اس سیٹ پہ اور اوپر سیلنگ اس کے بعد یہ ساتھ ٹی وی لونج ہے کافی بڑا حال نمہ ٹی وی لونج ہے اس کے سیلنگ دیکھیں سیلنگ کا دیزائن دیکھیں بڑا خوبصور ہے وہ سیلنگ کا دیزائن ہے یہ سامنے جو ہے یہ ونڈو ہے اور اس سیٹ پہ نشیز بنی ہوئی ہے اور اس سامنے جو اس سیٹ پہ پوائنٹ ہے ٹی وی لگانے کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں کیمرے کا جو ہے نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا یہاں پہ بھی جو ہے دو بیڈ روم ہے ساڑھ ڈرائنگ روم ہے کچن ہے میں کچن وزر کرواتا ہوں ڈرائنگ روم میں ہم وزر کروا چکا ہوں یہ کچن ہے ماسٹر کچن یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں ذرا ڈارک گری اور لائٹ گری کا کمبنیشن چوز کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا ریڈ کلر کی جو ہے وہ سلاپ ماربل پہ لگائی گی ماربل کی سلاپ ریڈ کلر کی شائنی جو ہے وہ دیکھیں ذرا شائن کر رہی ہے یہاں پہ جو ہے وہ چولا لگایا گیا ہے بڑا خوبصورا جو ہے یہاں پہ دیکھیں بڑا ماسٹر کچن ہے یہاں پہ اوپر ریڈ کلر کا سلنگ کا ڈیزائن ہے اندر فین ہو گرہ بھی لگایا گیا ہے اور اس سایڈ پہ یہ ونڈو ہے مووویبل سنک یہ ساتھ چھوٹا ڈیٹی کچن ڈیٹی کچن ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا دیجئے سامنے وہ دو بیڈ روم ہیں تو میں فرسٹ ویڈ روم آپ کو وزر کرواتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ذرا ماربل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس ساتھ بھی ونڈو ہے اس ساتھ بھی ونڈو اور اوپر جو ہے وہ سلنگ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ذرا یہاں پہ دیکھیں ذرا کم بورڈ کے ساتھ ہے اور ساتھ ڈبیو سی ہے دونوں اس کے اندر ہیں یہ دیکھیں ٹائس یہ سامنے یہ ہے یونڈو اور کدھر شاور ہے اور اس سیٹ سے یہ ہے اور بہت زبردرس قسم کا یہاں پہ انہوں نے ٹائس کا ڈزائن ہے اور اوپر وہ فلائٹ گرین کلر کی اس سیٹ پہ دیکھیں یہ ماسٹر بیڈروم ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی سلنگ کی گئی ہے یہ اوپر دیکھیں سلنگ گرین کلر کی اندر روف کی لائٹس یہ دیکھیں سامنے نشیز ہیں اور اس سیٹ پہ جو ہے وہ کبڑڈ سارے رومز کے اندر بنے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ جو ہے وہ اٹیچ وارچ روم ہے وارچ روم کی سامنے ڈبیو سی ہے اور یہاں پہ کمبورڈ ہے ابھی یہاں پہ جو ہے وہ گارڈوں گرہ رہ رہے ہیں اس بجان سے یہ وارچ روم گرہ رہے ہیں اور کشن بھی یوز کر رہے ہیں اور یہ اوپر جو ہے وہ سلنگ کا ڈزائن ابھی ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ فرسٹ فلور پہ یہاں سے ایسیری ہے یہاں پہ جو ہے وہ گری کلر کا اور وائٹ کلر کی ٹائل سے لگائیں گے ہیں بڑی خوبصورت ساتھ جو ہے وہ سٹیل کی گریل ہے اور اس سیٹ پہ اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ونڈو ہے ابھی ہم آگئے ہیں فرسٹ فلور پہ جی فرسٹ فلور پہ آگئے ہیں تو یہ سامنے جو ہے اس سیٹ پہ اگر آتے ہیں تو یہاں پہ ٹیرس ہے ٹیرس میں وزر کرواتا ہوں آپ کو ٹیرس بھی ماشاءاللہ اچھا جو ہے وہ ٹیرس بنایا ہوا ہے یہاں میں دیکھیں ذرا فین بگر لگا کے بڑا زبردست جو ہے وہ گھر بنیا ہوا ہے ماربل ہے نیچے یہ سا جو ہے وہ نل ہے ایک گلی چھوڑی ہویا پیچھے وہ وائٹ سیلنگ دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ایک بیڈ روم ہے یہ سامنے جو ہے وہ کبرز 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 کا کبرز یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پورا گھر کے اندر جو ہے وہ ماربل لگائے گئے ہیں ٹائلز نہیں لگائے گئے یہ سامنے جو ہے ونڈو ہے اور اوپر جو ہے وہ سلنگ کا ڈیزائن دیکھیں ہر روم کے اندر سلنگ کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش واشروم یہاں پہ ٹائلز دیکھیں کموڈ ہے موسٹی جو ہے وہ روم کے واشروم کے اندر کموڈ ہی لگائے گئے یہ سامنے شاوار ہے اور اسے دیکھیں درہا جی یہ ساتھ جو ہے وہ ڈیننگ کے رئی ہے ماربل دیکھیں درہا ساتھ ڈیننگ کے رئی ہے سامنے جو ہے یہاں پہ آپ اپنے برطنوں کے رکھ سکتے ہیں یہ ڈیننگ کے رئی ہے اور اوپر جو ہے وہ یہاں پہ بھی سلنگ ہی گئی ہے پروپر سلنگ ہے یہ ڈور ہے ساتھ بند کرنے کے لئے یہ سامنے جو ہے وہ حال نمہ ٹی بی لاؤں جا کافی بڑا ٹی بی لاؤں جا یہاں پہ دیکھیں درہا سلنگ دیکھیں سلنگ کا ڈیزائن اور یہ سامنے LED کا پوائنٹ ہے اوپر جو ہے وہ تین بیڈ روم ہے اور اس سیٹ پہ جو ہے وہ کچن دیکھیں ہر کچن کے اندر وود برک ڈیفرنٹ کیا گیا ہے یہاں پہ ماربل ہے ماربل ہے پورے گھر میں وہ مجھے بتانے کے اب ضرورت نہیں رہے گی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ڈیزائن اور یہاں پہ ٹائلز جو سلیپ کے اوپر دیکھیں بڑا زبردست جو ہے کمبینیشن بنائے گئے یہاں پہ ٹائلز دیکھیں سنک ہے یہ یہاں پہ دیکھیں اور اس کی اگر سپیس کی بات کرتے ہیں تو سپیس اندر سے دیکھ لیں اور یہاں پہ جو ہے وہ چھول ہے بڑا زبردست جو ہے وہ ماسٹر کچھن ہے یہاں پہ سلنگ اوپر دیکھیں اور بڑی زبردست خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹلی گھر بنائے گیا ہے اس کے ساتھ سٹور ہے یہاں پہ سٹور دیکھیں یہاں پہ ماربل ہے سٹور اور اوپر جو ہے وہ سلنگ آپ بھی فیان لگایا گیا اور یہ ایک ساتھ چھوٹی بنائے گیا ہے یہاں پہ اس کو آپ سٹڈی روم کے طور پہ یوز کل ہے سٹور کے طور پہ یوز کل ہے وہ آپ پہ ٹوینڈ کرتا ہے اور یہ سامنے جو ہے وہ دو بیڈروم ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا بیڈروم بڑا ماسٹر بیڈروم ہے یہ سامنے دو ونڈو ہیں اور اوپر جو ہے وہ سلنگ دیکھیں سلنگ اور رو فلائٹس کے اندر بڑی زبردست لگ رہی ہے اور اس سیڈ پہ دیکھیں ذرا نشیز لائٹ کے ساتھ جو ہے وہ نشیز ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اٹیش واشوم ہے یہ ساتھ جو ہے وہ کبرز ہے یہاں پہ کبرز کا جو ہے وہ ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے اس کی سپیس کی بات کرتا ہوں تو سپیس اس کے اندر جو ہے وہ کافی ہے کیونکہ یہ ماسٹر بڑی ہیں یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش واشوم واشوم کا ٹائلز دیکھیں ماشاء اللہ بڑی خوبصور ہیں یہاں پہ جو ہے بینٹی اور کموڈ اور بیسن دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں ٹائلز کا ڈیزائن دیکھیں پیچھے ٹینکی بھی لگی ہوئی ہے اور اس سیڈ پہ جو ہے شاہور ہے اور اوپر جو ہے وہ سلنگ دیکھیں اس کے بعد یہ ساتھ جو ہے وہ اٹیش بیڈروم ہیں یہ سامنے لشیز ہیں اور اس سیڈ پہ کپڑڈز ہیں اور اوپر جو ہے وہ سلنگ کا ڈیزائن دیکھیں بڑا خوبصور ہے جو ہے وہ سلنگ کا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ بھی اٹیش باشن میں یہاں پہ دیکھیں جو ہے یہاں پہ کسیم کی ٹائلز ہیں کموڈ ہے اس کندر یہاں پہ ریڈ کلر کی پینٹی ہے اور سامنے جو ہے وہ جناس اوپر سلنگ ابھی ہم چلتے ہیں سیکنڈ فلور پہ یہاں پہ دیکھیں ذرا اس پہ بھی اوپر جو ہے وہ ماربل اور وائٹ پہ لگے ٹائلز لگائے گئی ہیں ساتھ جو ہے وہ گریل ہے اور اس سیڈ پہ دیکھیں ذرا یہاں پہ ایک گھنڈو ہے ہم آگے ہیں سیکنڈ فلور پہ یہاں پہ بھی گری کلر کی ماربل کی ٹائلز لگائے گئی ہیں ہم آگے ہیں سیکنڈ فلور پہ چھت بھی ہے اور یہ سیکنڈ فلور بھی ہے یہ بڑی ماسٹر بڑی کنال کی چھت ہے وہ پروپر ٹائل لگائے گئی ہیں اور آگے جو ہے یہ ٹائلز گرا اور روم گرا بنے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ ایک روم ہے اس کے اندر ماربل وائٹ کلر کا ماربل ہے سنی گری ماربل اور یہ سامنے جو ہے ونڈو ہے اور اوپر جو ہے سلنگ دیکھیں سلنگ بڑی خوبصور ہے سلنگ ہے اس کے بعد یہ ساتھ جو ہے یہ بھی واشروم ہے اٹیچ واشروم یہاں پہ ٹائلز دیکھیں ٹائلز بڑی یونیک قسم کی ٹائلز ہیں یہاں پہ اور اس ایٹ پہ دیکھیں ذرا شاور یہاں پہ ٹائلز کا ڈیزائن دیکھیں ذرا بڑا دبردس جو ہے وہ ٹائلز کا ڈیزائن ہے اور اس ایٹ پہ یہاں پہ بیسن لگا ہوگا ہے یہاں پہ ٹائلز یہاں پہ دیکھیں ذرا یہ لانٹری ایریا ہے یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ پانیوگارہ یوز کر سکتے ہیں پورے گھر کے اندر گری کلر کی روک والی ہے دیکھیں ذرا یہاں پہ بھی بیڈروم سوری اچھاتا ہے یہ ایسی کی پوائنٹ تھیوں میں اسی ماسٹر جو ہے وہ اچھاتا ہے میں نے آپ کو آرڈی بتایا کہ یہ جو ہے گھر بڑا خوبصورت ہے یہ ساتھ جو ہے وہ ٹائلز کی رکھی ہوئی ہے اور اس سیڈ پہ کیا ہے یہ یہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ سپیس بنائی ہوئی ہے یہ اوپر بھی ایک ٹینکی رکھی ہوئی ہے یہ ٹوٹل دس بیڈروم کا گھر ہے ایل ڈی ای ایوی نیو ون رائیو اینڈ روڈ پہ اور ایم بلوک میں ہے یہ اور اس کے بعد اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو تین کروڑ پچانوے لاک روپیس گھر کی ڈمانڈ کی گئی ہے مالک کی طرف سے تین کروڑ پچانوے لاکھ روپیس گھر کی ڈمانڈ ہے اور یہ جو ہے یہ جو گھر ہے بڑا خوبصورت لوکیشن پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بی گھر کو اس اس طرح کا اور بڑا خوبصورت بڑا گھر دے کیونکہ یہ دیکھیں گھر آپ نے ویزٹ کیا ہے تو بڑا خوبصورت بنا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد سے console اس گھر کو سیل کرے اس کے ترو بھی کرے تو باقی جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ